اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو پہلے جناب آئیدی محفل دے تمام آئے دوستہ بابنوں بندہ ناچیز اجاز راج دا محبت بریہ سلام اس تو بعد اپنے عظیم استاد جناب قبلہ رائے حاجی محمد عیاد بٹی صاحب سر پرستے آلہ بز میں حیات عدب سرگودہ اور ساڑھے صدر ساڑھے استاد بھائی سینئر شاعر جناب قبلہ عشق حسین رائی صاحب ساڑھے جنرل سیکرٹری جناب ملک زمورد عباس میسم صاحب ساڑھے وائس پریزیڈنٹ وائس صدر ساڑھے جناب اسماعیل ملک اسماعیل عرشد صاحب اور ساڑھے عزیز مالک ماجد دوان صاحب جڑے کے ساڑھے نال موجود ہیں انہ دے شفکر دنال اور توڑی شفکر دنال اپنی حاضری داغاز کرساں استادہ کو لجازہ طلب کردے ہویاں اور استباہ جناب نہیت شکر کزاراں مشکوراں سی پی گولڈ میہ حسرہ پوڈیکشن چنی اوٹ دے جناب سانوے مانچ دیتا ہے انہ دے جڑے چیف ایگزیکٹیو رانا کیسر با سامل ملک غلام فرید دانی صاحب دے جناب توڑے ساڑھے ویچ اس ملاقات دا سباب بنن تے چاند میڑ دی حاضری میرے اللہ ایجے ہی کوئی کرامت بکھا تیرے سیدے دے ویچ میں نو کو پھوٹ بنجے میرے اللہ ایجے ہی کوئی کرامت بکھا کہ تیرے سیدے دے ویچ میں نو کو پھوٹ بنجے نبے زنگی تیری بس ستا دے ویچ باقی دنیا وی فکران تو جن چھوٹ بنجے اور تیرے سونے دے رانگچ رنگی وان میں کوئی حشر تے حسابان دا ڈارنا روے ورد جاری ہووے تیرہ ہٹھاں ہوتے میرے سان دا تسلسل بشک ترٹ بنجے ورد جاری ہووے تیرہ ہٹھاں ہوتے میرے سان دا تسلسل بشک ترٹ بنجے اور کملی آلی لی حاضری ضروری ہے کہ سفر میرے تخیل دا نبی میرے تے رک ویندائے عدب تووت قلم میرا عدے بسنا تے جھک ویندائے سبق میں راج لکھ دا ہاں صداقت تے شرفت دا محمد تو شروع ہنگ ہے محمد تے امت ویندائے سبق میں راج لکھ دا ہاں بہت میربانی سبق میں راج لکھ دا ہاں صداقت تے شرفت دا محمد تو شروع ہوندائے محمد تے امک ویندائے اور توڑی تے ساڑی ایک اور ہر دل عزیز شخصیت انہوں نے حاضری بھی ضروری ہے کہ دین دین الکدائی نہ ڈٹھی وفا شواری حسین علی دین دین الکدائی نہ ڈٹھی وفا شواری حسین علی نہ ڈٹھا جگرا حسین آلہ на زربکاری حسین علی اور نیزے تیران دیوارنا دے عبادتان دینا ڈٹھی کہیں تے میں اج خماری حسین علی عبادتان دے بہت بہت مربانی جناب ملک زبور تباس می سم ساڑے جرنل سیکرٹری جناب بھر میں حیات عزب سرگو دا دے نیزے تیران دوارہ دو بتنی سجدہ رب نوں قضا نہ کیتا عبادتان دینا ڈٹھی کہتے میں ان خماری حسین علی اور نبی دباوے جو موڈھی آتے تب نبی دا سجدہ طویل ہووے نبی دباوے جو موڈھی آتے نمی دا سجدہ طویل ہووے نبی دباوے جو موڈھی آتے نبی دا سجدہ طویل ہووے نانے دے نل نوازے آدین وکھی آری حسین علی اور شیر طلاب ملحظہ کرنا کہ بہترہ دیوچ جوانوی سی بیماروی ہن تبالوی ہن بہترہ دیوچ جوانوی سی بیماروی ہن تبالوی ہن یزیزی لشکر نوانا سگیا اے فوج ساری حسین علی کہ بہترہ دیوچ جوانوی سی بیماروی ہن تبالوی ہن یزیزی لشکر نوانا سگیا اے فوج ساری حسین علی نہ ڈکھا جگرا حسین علی نظر بکاری حسین علی مقتارس کاریاں جناب ملک زمورد باسمی سن صاحب جناب ملک اسماعیل ارشن صاحب کے بلا شب سین رائی صاحب کہ خدا کرے حق ادا ہو سگے اراج شہدائے کر بلا دا خدا کرے حق ادا ہو سگے اراج شہدائے کر بلا دا سیرت امت دے ایسانہ دی گڑڑی بھاری حسین علی سیرت امت دے ایسانہ دی گڑڑی بھاری حسین علی جناب تھوڑا جا دنیا داری با میں دنیا دی نظران وچ میرا کردار جو ہو سی با میں دنیا دی نظران وچ میرا کردار جو ہو سی میں کل اپنی حیاتی دا خلاصہ تیرے نہ کیتا ہے حق لیاں بے کے رمنا ہاں با میں دنیا تو لک لک کے میں کھو کے اپنے ہوتھاں توں میں حسا تیرے نہ کیتا ہے تیرے ہر دکھ تے غم نو میں بس اپنا دکھ تے غم جاتا ہے تیرے دکھاں تے غمہ وچ دلاسہ تیرے نہ کیتا ہے کتھائی میں اپنے دل دی گل تیرے تو خفیہ رکھی نہیں میں زندگی دا ہر ایک پہلوں تے پاسہ تیرے نہ کیتا ہے کسے پاسوں جے زندگی وچ خوشی ماسہ بھی آئی ہے بلک زمورد باسمی سمسا کسے پاسوں جے زندگی وچ خوشی ماسہ بھی آئی ہے میں خود کیتی نہیں ماسے دا ماسہ تیرے نہ کیتا ہے زندگی وچ کمی رہی ہے صدا جس نو محبتہ دی اے بوت اپنا محبتہ دا پیاسہ تیرے نہ کیتا ہے اور غریبات وجہ کرنی غریب ہاں باؤں میں کٹکانگا میرے کل ہور کچھ بھی نہیں آ جا کے تے میرے کل دل بچ دائے تیسا بچ دن اور قسم دینا جے ایوی راج تیتھو میں بچائے ہو من میں اپنے دل تے ساندھاوی یسا سا تیرے نہ کیتا ہے اور اسے طریقے اسے بیارتیک کے زبانی وعدیاں تے جے میرے اتبار نہیں تینوں تا آ تینوں میں اسٹامہ تے آج اقرار لکھ دیما میں تیرا ہم تے تیرا ہاں حشر توڑی تیرا راسا میں ہر صفے تے اے فکرہ ہزاراں وار لکھ دیما تیری میری محبت تو نہ کوئی پاسہ نہ واقف رہے اور میری زدگی دا تو وارس سے گل چودھار لکھ دیما بوت بھا میں علاق ساڑے جناب ملک زبورد باسمی سمسا بوت بھا میں علاق ساڑے اکٹھیاں دل دھڑک دے ہیں میں ہر پاسے اے چاہت دا نوان شاہکار لکھ دیما تو داروں میری مرزاں دا توہیں لکمان بھی میرا فکر تیری ہی الفت دا میں ہاں بیمار لکھ دیما اور لکھ دیماں کے نوکر ہاں میں تیری جاتے پشتان دا ہشر تائیں میری نسلاں دا توہیں سردار لکھ دیماں تو ہڑے سن گزارے ہوئے دھیارے بھی تو ہڑے ہن بکایا بھی یہ زندگی دے دھیارے چار لکھ دیماں تو تانمان دھان تے دل اپنا تے نالے یارسا اپنے تانمان دھان تے دل اپنا تے نالے یارسا اپنے جے اکھے تاں اے وی تینوں میری سرکار لکھ دیماں قانونان ضرورت ہے گوائی لئی دو گوامان دی مگر تیری تسلی لئی جے اتنا راج کافی نہیں میرا سونا جے اس گل پہ تینوں اتراز نہ ہو من تا تینوں میں سب کچھ میں سر بازار لکھ دیماں تا تینوں میں سب کچھ میں سر بازار لکھ دیماں جناب قبلہ شبستان رائے صاحب کی نظر میں ایک معاشردہ کتہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ضعیف سوچاں معاشرے وچ ضعیف ذہنان ضعیف رہ گئے ضعیف سوچاں معاشرے وچ یاد آگیا ہے میں ضعیف سوچاں معاشرے وچ ضعیف ذہنان ضعیف رہ گئے رئیس لٹکے بھی مفلسانوں تجگت سہبے تعریف رہ گئے کسے نہ پچھیا غریب زادی تو راج کیتن بنائے گھنگرو او بان کے گھنگرو تو اے فہل گئی بنا منہ لے شریف رہ گئے بہت بہبانی جناب مکرر دا حکم جناب ملک زمورد باسمی سمساڑے جرنل سیکرٹری بلد یاد اے دب اور رانہ کیسر اباس آمیل صاحب ولے غلام فرید دانی صاحب دا حکم سی پی گولڈ دی طرفوں اور حکم دی تعمیل اسی جناب کے ضعیف سوچاں معاشرے وچ ضعیف رہ گئے رئیس لٹ کے وی مفلسانوں تے جگتے سہبے تعریف رہ گئے کسے نہ پچھیا غریب زادی تو راج کیتن بنائے گھنگرو او بان کے گھنگرو تو اے فہل گئی بنا منہ لے شریف رہ گئے اور دوڑا رزے کے پچھاں ہٹو ہاں ہولی ہولی مکدہ ویندہ تل سبر دی بھگڑی لاندہ بہت مہربانی جناب رانا کیسے ربا سامل چیف ایکزیکٹیف سی پی گولڈ دے اور میاں حمید اسرت لاہوری صاحب کہ پچھا ہٹو ہاں ہولی ہولی مکدہ ویندہ تل سبر دی بھگڑی لاندہ اگے وگڑتا سلسل لدران توں میرے جھٹے جھٹے تھڑک دے ساندہ اور اکھی راج اوڑیک دے سفر چہن اکھی راج اوڑیک دے سفر چہن اے بہت پادھیے تیرے آراندہ توڑا سیر وقت کا دن میں مانو سی میری مدت تو سکھ دی باندہ بہت بہت مہربانی جناب رانا کیسے رباس آمیل صاحب سی پی گولڈ جناب کہ توڑا سیر وقت کا دن میں مانو سی میری مدت تو سکھ دی باندہ کہ تندی چڑے ہائیں جدن تو سانگیں آدھی یاجتائیں نہیں تا بچ گزری کچھ جاگ جگین دیاں آدھران دی کچھ ہجر دی گا بچ گزری اور کچھ گزری یہ تھوٹن دے توخ لیاں بچ کچھ ملن دے خوا بچ گزری مک ونجنی پر جڑی ہونتا ہیں گزری بس راج اذا بچ گزری مک ونجنی پر جڑی ہونتا ہیں گزری بس راج اذا بچ گزری اور آخر کے جناب دو چار شیر غزل دے اس تو بعد جناب میں اجازت مانسا دوڑے دی فرمیش ہوئیے جناب کے گلی رکساں کا سید بھامی نت پہ موڑن میں جو فارز نے بھامنا ہوندہ ہے آئے بیلا نبھی ہویا چنگیاں بکتاں دا ان یاد دیوامنا ہوندہ ہے اور اُدھے را ہوتے وانج کے نت نت بانا ایمیں دل مل چامنا ہوندہ ہے بس راج بہانا ہے جیوان دا ہوندہ کدھا کوئی آمنا ہوندہ ہے بس